دوستو کیندر کی نریندر موڈی سرکار کو دوسری بار لوگ سبح چناؤ جیت کر آئے ہوئے ایک سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے میں 2019 کو آئے چناؤی نتیجوں میں بی جے پی کے نرطت والے انڈی اے نے دھماکے دار جیت حاصل کر ایک بار پھر کیندر کی سطح پر اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیکن اس کے بعد یعنی ایک سال کے بعد لوگ سبح چناؤ کا ایک تاجہ سروے سامنے آیا ہے اور اس تاجہ سروے نے سبھی راجنیتک پیٹیوں کے خوش اڑا دیئے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی 2019 کے لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی نے اپنے دم پر مجورٹی حاصل کی تھی جبکہ اگر ہم بات کریں انڈی اے کی تو انڈی اے نے لگ بھک ساڑھے تین سو کے عریب قریب سیٹے جیت لی تھی اور ایک اتحاص را چاہتا لیکن یہ جو تاجہ سروے آیا ہے اس سروے سے یو پی اے انڈی اے اور انی دلوں میں کہیں نہ کہیں ہڑکم سمجھ گیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سروے کے آکڑے کیا کہتے ہیں اگر آج لوگ سبح چناؤ ہوتا ہے تو کس پارٹی کے خاتے میں یو پی اے انڈی اے یعنی موڈی کے انڈی اے اور کانگریس کے یو پی اے کے خاتے میں کتنی سیٹے جا سکتی ہیں تو ہم اس کے آکڑے آپ کے سامنے رکھیں گے تاجہ سروے کیا گیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی مانگیں دوستو ہمارے دیش میں ای وی ایم سے چناؤنا ہو کر کے بیلٹ بیبر سے ہونا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے دوستو سبسے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں یہ جو سروے ہے یہ آج تک نے کیا ہے آج تک کی ایک کمپنی ہے سروے کاروی انسائٹس لیمٹیڈ انہوں نے یہ سروے کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سروے ہے انیس راجیوں کے ستان نبے سنسدی اور ایک سو چوران نبے ویدھان سبھا چھیتروں میں کیا گیا ہے سروے جو ہے پندرہ جولائی سے ستائیس جولائی کے بیچ کیا گیا ہے سروے کے مطابق پانس سو تہلیس لوگ سبھا سیٹوں میں سے نرندر موڈی کے نرطت والے انڈی اے کو بیالیس فیصدی اوٹوں کے ساتھ تین سو سولہ سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یعنی کہ دو ہزار انیس کے مقابلے انڈی اے کو لگ بھگ سائنٹس سے زیادہ سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ اگر آج چنا ہوتا ہے تو موڈی سرکار کو 37 سیٹوں کا سیدھے سیدھے نقصان ہوگا جبکہ اگر بی جے پی کی بات کریں صرف اکیلے دم پر تو 36 فیصدی اوٹوں کے ساتھ بی جے پی کو 283 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو یہاں پر صرف بی جے پی کو بھی 20 سے زیادہ سیٹوں کا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم بات کریں دوستو یعنی کہ یو پی اے کی تو سروے کے مطابق سونیا گاندھی کے نورتت والے یو پی اے کو 27 فیصدی اوٹوں کے ساتھ 93 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یعنی کہ دو سیٹیں یو پی اے کی بڑھ جاتی ہیں اگر آج چنا ہوتا ہے تو دو سیٹیں جو ہے یو پی اے کی بڑھ گئی ہیں اگر بات کریں صرف کانگریس پارٹی کی تو کانگریس پارٹی اپنے دم پر 19 فیصدی ووٹوں کے ساتھ ان چانس سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جبکہ 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں انہوں نے 52 سیٹیں حاصل کی تھی تو اب ہی اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ ان کو تین سیٹوں کا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ہم بات کریں اگر یعنی کی یو پی اے سے الگ جو دل ہیں ان کی تو ان کے کھاتے میں بتایا جا رہا ہے کہ 31 فیصدی ووٹوں کے ساتھ 134 سیٹیں مل سکتی ہیں یہ سروے کے تاجہ آنکڑے دکھائی دے رہے ہیں تو اگر آج چنا ہوتا ہے تو بی جے پی انڈی اے کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے ساتھے ساتھ کانگریس کو بھی جھٹکا لگے گا جو فائدہ ہوگا وہ دوستو دوسرے دلوں کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کاروی انسائٹس لیمٹر کے سروے کے حساب سے لوگ سبا چنا اگر آبی ہوتے ہیں تو آپ کس پر کیا رہا ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں